آج لوگ جو ہیں وہ دل سے نکلے ہوئے ہیں خان صاحب کی محبت میں ان کی نظریہ کی محبت میں ان کی سوچ کی محبت میں کہ خان صاحب کو لوگ جو ہیں ان کے نظریہ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ کامیاب ہو گیا ہے لانگ مارچ انشاءاللہ انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ کی مربانی سے لوگوں کی دعائیں ہیں تو جن کے ساتھ لوگوں کی دعائیں ہوں اور لوگوں کے دل ان کے ساتھ دڑکتے ہوں تو وہ انشاءاللہ کامیاب بھی کامیاب ہے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کیوں سونے اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی ناظرین اس ٹائم میں مورید کے سیڈی میں موجود ہوں اور یہاں پہ خان صاحب کا بڑے جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا جا رہا ہے اور جو یہاں پہ اندزامیہ ہے خورم اجاز چٹا صاحب جو کہ ایم پی ہے یہاں پہ آئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی مربانی اور علاقے کی دعاوں سے ہمارا ایک برپور قسم کا استقبال ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کا اور صرف مورید کے نہیں بلکہ پورا پاکستان جو ہے وہ ان کی سوچ اور نظریہ کو پسند کرتا ہے دل سے اور آج لوگ جو ہیں وہ دل سے نکلے ہوئے ہیں خان صاحب کی محبت میں ان کی نظریہ کی محبت میں ان کی سوچ کی محبت میں اور انشاءاللہ پوری قوم کٹھی ہے اور آپ خود دیکھ لیں کتنے لوگ جو ہیں وہ کتنی زیادہ تعداد میں پچھلے دو تین چار گھنٹے سے جو ہے وہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل دور میں اتنا زیادہ ٹائم نکالنا اور یہاں پر کٹھے ہونا خان صاحب کا انتظار کرنا یہ خود اس چیز کا ثبوت ہے کہ خان صاحب کو لوگ جو ہے ان کے نظریہ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ کامیاب ہو گیا ہے لانگ مارچ انشاءاللہ تعالی صرف مریدکے مریدکے میں آپ دیکھ لیں جو کہ ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ قصبہ ہے لاہور کے ساتھ یہاں پر لوگ کتنی محبت کر رہے ہیں تو بڑے شہروں میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا حال ہوگا جی مجھے بتائیے گا کہ اجازہ حکومت کی طرف سے ٹیبل ٹاک کی آفر آئی ہے تو خان صاحب نے اس کے بارے میں کوئی ابھی تک جواب دیا ہے کوئی انہوں نے اس کے بارے میں کوئی اپنا بتایا ہے کوئی رائے دیے بھی تک جی اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے ابھی خان صاحب یہاں پر آتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو مل کے ان سے پھر اس کے بارے میں اگر ان کے پاس اس میں مناسب جو ہے وہ ٹائم ہوا تو کیونکہ مجھے یہی پتہ لگا ہے کہ وہ یہاں پر اپنا جو پروگرام ہے مریدکے میں اینڈ کرنے لگے ہیں آج کے دن کا اور آگے کاموں کی نہیں جا رہے اور یہی پہ انہوں نے انشاءاللہ یہاں پر آ کر اس پنڈال میں آ کر انشاءاللہ تکریر کرنی ہے اور ان سے پھر وہ خود انشاءاللہ اپنے بتائیں گے اپنی تکریر میں کہ کیا مذاکرات کی پیشکش ہوئی ہے اور ان کا کیا اس میں جواب ہے خان صاحب جو اپنا وی این لے کے نکلے ہیں جو ایم لے کے نکلے ہیں کیا لگتا ہے کہ کتنے فیصد کام بھی ملے گی ان کو انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ کی مربانی سے لوگوں کی دعائیں ہیں تو جن کے ساتھ لوگوں کی دعائیں ہوں اور لوگوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہوں تو وہ انشاءاللہ کامیاب بھی کامیاب ہے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں انشاءاللہ تکریر اور وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے کیونکہ پوری قوم جو ہے اپنے ملک کو اپنے پیارے واکستان کو بچانے کے لیے نکل پڑی ہے انشاءاللہ تکریر